اسلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالیٰ کے توبہ کے واقعے کو کہ اللہ پاک نے کیسے انہیں اپنا ولی بنا لیا بغداد کے شہر کے ایک درویش کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم فرمایا کہ بشر نامی آدمی کو کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام اللہ والوں کی فیرست میں لکھ دیا ہے صبح جب ان کی آنکھ کھلی تو وہ بہت پریشان ہوئے کہ بشر تو صرف شراب پیتے ہی نہیں بلکہ شراب خانے کے بھی مالک ہے لہٰذا اسی سوچ میں ان کا دن گزر گیا دوسری رات پھر وہی حکم فرمایا گیا کہ بشر کے پاس جاؤ اور ان کو بشارت سنا دو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام اللہ والوں کی فیرست میں لکھ دیا ہے اگلے دن صبح جب ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے پھر اسی کشمکش میں دن گزار دیا کہ میں ایک شرابی کے در پر کیسے جاؤں درویش پر عجیب کیفیت تاری تھی کہ اتنے بڑے گناہگار آدمی کو اتنا بڑا مرتبہ کیسے مل گیا اور اگر میں اس کے گھر پر گیا تو لوگ میرے بارے میں کیا خیال کریں گے تیسری رات پھر حکم ہوا کہ اگر اب بشر کو یہ خوش خبری نہیں سنانے گئے تو آپ کا نام اللہ والوں کی فیرستیں نکال دیا جائے گا لہٰذا درویش مجبورا بشر کے شراب خانے پہنچے اور انہیں اپنی آمد کی اطلاع دے بشر اس وقت بھی شراب کی نشے میں تھے لیکن جب بشر حافی رحمت اللہ تعالی نے اتنے بڑے اور مشہور درویش کی آمد کا سنا تو دیوانا وار ننگے پاؤں بھاگتے ہوئے دروازے پر آئے اور درویش سے پوچھا کیا کوئی آفت آنے والی ہے جو آپ خود یہاں چل کر آئے ہیں انہیں خوشکبری سنا دی خوشکبری سننے کے بعد حضرت بشر حافی نے نہ صرف شراب سے توبہ کر لی بلکہ تمام شراب گیرا دی اور پھر کبھی بھی پاؤں میں چپل نہیں پہنی وہ ننگے پاؤں رہا کرتے تھے حضرت بشر حافی فرماتے ہیں کہ جب مجھے ولایت کی اطلاع ملی تو میں اس وقت ننگے پاؤں بھاگتا ہوا آیا تھا اللہ تعالی کی بات شاہی تمام زمین پر ہے لہٰذا شاہی فرش پر جوتے پہن کر چلنا آداب کے خلاف ہے اسی وجہ سے آپ رحمت اللہ تعالی کو حافی کہا جاتا ہے یعنی ننگے پاؤں والے اللہ کے ولی اللہ پاک نے ان کو اتنی عزت بخشی کہ بغداد کی کسی گلی میں کوئی جانور نجاست نہیں کرتا تھا کہ نہ جانے کس جگہ حضرت بشر حافی پاؤں رکھیں پھر ایک دن بغداد کی گلی میں ایک جانور نے نجاست کی تو لوگ سمجھ گئے کہ آج حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی کا انتقال ہو گیا ہے حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی کو آخر ولایت ملنے کی کیا وجہ تھی ان کو ولایت ملنے کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی توبہ سے قبل اپنی مستیم شراب کے نشے میں دھت کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں ایک کاغذ ملا جس پر اللہ تعالی کا نام لکھا ہوا تھا آپ رحمت اللہ تعالی نے اس کاغذ کے ٹکڑے کو پاک کیا خوشبو لگائی اور چوم کر ایک صاف اور اونچے مقام پر رکھ دیا آپ رحمت اللہ تعالی کا یہ عدب اللہ تعالی کو اتنا پسند آیا کہ اسی رات آپ کی ولایت کے اعلان کے لئے درویش کو حکم مل گیا حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی نے توبہ کے بعد علم دین حاصل کیا اور عالم کے درجے پر پہنچے گو کہ آپ رحمت اللہ تعالی علم کے مقام میں امام احمد بن حنبل سے درجے میں کم تھے لیکن امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی نے اپنے عقیدت مندوں سے کہا کرتے تھے کہ حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی اللہ تعالی کو مجھ سے زیادہ جانتا ہے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی کی صدقے اپنی ذات کریمہ کا صحیح معنو میں عدب اور احترام نصیب فرمائے پیارے دوستو اس معلوماتی ویڈیو کو اپنی دوستوں تک ضرور شیئر کریں اور ہماری یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں